میں کے پی کے میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نوٹیز کی سیٹ پر الیکٹ ہونے والے وزیر زادہ ہمارے صاحب موجود ہیں جن کا تعلق بادی ایک علاج سے ہے اور بادی ایک علاج کی بہت نمائنگی کر رہے ہیں کے پی کے میں اسمبلی میں پہنچنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ کے پی کے اسمبلی کے اندر ایک ٹف مقابلہ ہوتا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کا ٹف مقابلہ ہوتا ہے لیکن وزیر زادہ کو عمران خان نے صوبائی سطح پر ہونے والی اپلیتی سیٹ پر وہاں پر اپنا نمائنگی مقرر کیا گیا ہے اس وقت ان سے بات کرتے ہیں کہ کلاش کمیونٹی کی حوالے سے ان کی کیا جذبات ہیں اور اوکی پی کی ترقی کے حوالے سے جو خان کا ایجنڈا ہے عمران خان کا ایجنڈا ہے اپنے کپتان کو لے کے مشن کو کس طرح سے آگے چلیں گے ان سے بات کرتے ہیں جی وزیر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی کیا جذبات ہیں کلاش کمیونٹی سے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مطلبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کلاش کمیونٹی سے آپ کو وہاں پر ریزرڈ سیٹ میری ہے جی کلاش کمیونٹی جو ہے پاکستان کی واحد انڈیجینس کمیونٹی ہے جیسا کہ مختلف ممالک میں یون نے اگریز بنا لی ہے اس کے مطابق پاکستان میں صرف کلاش کمیونٹی اور انڈیجینس کمیونٹی ڈیکلیئر کے گئی ہے کلاش کمیونٹی جو ہے پاکستان کے اندر کوئی تیس سو سالوں سے رہ رہے ہیں یہ ایک پرانے ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے یہ ایک نیشنل ہریٹیج ہے اور بدقسمتی سے گزشتہ ستر سالوں تک یہ صبحی اسمبلی میں یا کسی بھی خانونساس اسمبلی میں تمہائندگی سے محروم رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ نائے پاکستان میں محصوات ہوگا انصاف ہوگا سب کو ان کے حقوق ملیں گے تو یہ بھی آپ اس سے بھی اندازہ لے گا ہے کہ تبدیلی آگئی ہے کو نائے پاکستان بن چکا ہے اور اس میں سب کو ان کے آئینی سیاسی اور بنیادی حقوق مل رہے ہیں تو کلاش کو ستر سالوں میں پہلے دفعہ صبحی اسمبلی میں نمائندگی میں نکتا موقع ملنے اچھا کلاش کا ویسے ایک نام ہے اور خودصورتی کے لحاظ سے اور کلچرل اس کے کسٹم کے لحاظ سے آپ کی روایات ہیں لیکن وہاں پہ کلاش کمیونٹی تقریبا پاکستان سے بڑڑی لائن پہ بھی آ جاتی ہے خواہ پہاڑی علاقے ہیں دشوار علاقے ہیں کیا وہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں اور کون کون سے مسائل کو لے کر آپ اپنے کلاش کمیونٹی کے عملے پیچھیں یہ ایک تو یہ کلاش کمیونٹی کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہم تین ویڈیز میں رہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم پورے کلاش میں چتران میں کلاش کی حکمرانی رہی تھی کلاش حکمران رہے ہیں کوئی چار سوزار حکومت کی ہیں پھر جا کے یہ تین ویڈیز کے اندر ابھی آباد ہیں تو کلاش کے آبادی جب پاکستان بنی تو یہ کوئی چھ سات سو کے قریب ہوگی اور ابھی جو ہے کلاش کی آبادی چار آزار پانچ سو دن پہنچ گئی ہے تو یہ آبادی جو ہے مسائل کیا ہے وہاں پہ یہ بڑھ رہی ہے پہلے تو لوگ اسی مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کہ کلاش قتم ہو رہے ہیں کلاش کی آبادی کم ہو رہی ہے تو یہ میں اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ کلاش کی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ کلچر زندہ ہے وہاں کے لوگوں کی پیار و محبت کی وجہ سے جو مسلمان کمیونٹی وہاں پہ رہتے ہیں وہ ہمیں ریسپیکٹ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم دردی ہیں ان کا تو وہاں کے مین مسائل جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ کلاش یہ ابھی تک دیکلیر نہیں وہاں ہے چونکہ عیسائی جو ہیں یاسک ہیں بودھسٹ ہیں ہندو ہیں ان کی الگ مذہب ہے اسی طرح اگلیتی اس میں غیر مسلم اس میں کلاش کی الگ سے ایک پہچان ہے الگ سے ایک مذہب ہے دین آئین کے اندر جو مذہب کے مذائب کے نام لکھے ہیں اس میں کلاش کا نام نہیں ہے تو سب سے پہلے میں کلاش کی ایڈنٹیٹی دلواؤں گا اور میں امنمنٹ لے کے آنگا اس کے بعد مسائل جو آپ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ انٹرسٹرکچر کا مسئلہ ہے روٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مقامی لوگوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے اسی طرح ٹورس بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں مشکل سے آتے ہیں اور اس سے آپ آگے جائیں تو وہاں پہ ہیلٹ کا مسئلہ ہے صحت کے سولیات وہاں پہ نہیں ہیں اگرچہ ایڈیوکیشن کے مسئلے جو تھے کافی حد تک پچھلے حکومت میں پاکستان دریقے انصاف کے حکومت نے ان کو ایڈرس کیا وہاں پہ سپول بنے دھرکیوں کے اور بچوں کے تو اس کے علاوہ ٹورزم کی پوٹنیٹیل ہے وہاں پہ نیچے ریسورسز ہے اب ان سے مقامی لوگ فائدہ نہیں رہے ہیں اب ان ریسورسز کو ابھی یوٹیلائز کرنا ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے ٹورزم پہ کام کرنا ہے ایک بہت ہی اپرچنیٹی وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ ہم کلاش کے اندر جو مسائل ہیں وہ صرف کلاش کے نہیں ہیں بس جو کلاش اور مسلمان اکٹے دے رہے ہیں وہ سب کے مشترکہ مسئلے ہیں تو انشاءاللہ ہم کلاش کو فوکس کریں گے اور پورے چتراج کو ہم فوکس کرنے گے اور پورے چتراج کے لیے ہم کام کرنے گے جی بہت شکریہ وزیر زادہ محل ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ان کی برادری یہاں پر کلاش کمیونٹی کو جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی یہاں پر ممارکبادینی کے لیے پہنچیں ان سے بات کرتے ہیں ناظرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کی مشہور شکریہ دیں آپ کیا دیکھتے ہیں جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کے پی کے اندر اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو سب سے پہلے تو میں امام خان صاحب کو ممارکباد دیتا ہوں کہ ان کا دو ویجن ہے ان کا دو نظریں مقریبا ہمارے پکتوں خانوں پچھلے پانچ سالوں سے نیا پر تبدیلی آئی ہے اسی تبدیلی کے آج سمرات ہے کہ بی کے حکومت میں ادھر کے بی کے میں دوبارہ بیڈی آئی کے حکومت بن گئی ہے یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک حکومت جب آتی ہے وہ جاتی ہے دوبارہ وہ نہیں آتی لیکن پاکستان تاریخ کے ساتھ کی حکومت الحمدللہ آج بھی یہاں پر بن گئی ہے لیکن یہ عمران خان کے کابیشوں کی وجہ سے اور یہاں پر جو پچھلیا حکومت تاریخ کا گزر ہے اس کے جو ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اور اداروں کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے یہ حکومت آج پھر پاکستان تاریخ کے ساتھ آجی بہت شکریہ ہے اس وقت سے ہم وادی کلاش کے جو منتخب ہونے وارے وزیر خان زادہ اور اس کی وزیر زادہ اور اس کی برادری کے ساتھ موجود ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ کلاش کمیونٹی کے حوالے سے وہ علاقہ ڈینٹی دیں گے اور بقیادہ طور پر کلاش کمیونٹی کے درپیش جو مسائل ہیں وہاں پہ علاقے کے مسائل انفرسٹرکچر اس کے علاوہ ہیلتھ اور ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے خاص سے خاطر خاکی پی کے اسمبلی میں اقدامات اٹھائیں گے جی